فائنل کے لیے فول پروف سیکیارٹی دیں گے شہریوں کا مساوی تحفظ بھی یقینی بنایا جائے گا متعلقہ اداروں کی ریپورٹ پیش فائنل کا حتمی فیصلہ وزیراعظم نواز شریف کریں گے آپریشن رد الفساد سے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے ناسور کا مکمل خاتمہ ہوگا وزیراعلا پنجاب شہباز شریف سے کور کمانڈر لاہور لیفٹنین جنرل سعادیق علی کی ملاقات سیکیارٹی معاملات سے مطالب تبادلہ خیال ملک تولو ارض میں دبلک دشمنوں کی خلاف آپریشن زد الفساد بھرپور انداف میں جاری جار سدہ کی تحصیل تنگی میں ایکشن چھے مشتبہ افراد زیرے ہراست محمد ایجنسی اور مالکن ایجنسی سے آنے والے تمام راستے بند پنجاب میں شہر شہر رینجرز کے چاپے سیکڑوں مشتبہ افراد پکڑے گئے مشکوک سرگرمی کی تلہ دینے کے لیے رینجرز کے سرکاری رابطہ نمبرز جاری کوئٹا میں پودگلی چوک پر ایف سی کی خالی چوکی سے بم برامد بم ڈسپوزل سکواڈ نے ناکارہ بنا دیا افغانستان کا امن بہت عزیز ہے عدب استحکام کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پر پڑتا ہے وہاں امن عمل کی مکمل حمایت کرتا ہے اقتصادی تعاون تنظیم کے افتتاہی سیشن سے سیکیٹری خارجہ اعزاز چوڑری کا خطاب پرنامہ کیس کا فیصلہ جو بھی ہو لیکن عوام کی نظر میں حکومت کی ساکھ گر گئی جس معاشرے میں کرپشن ہو وہاں دہشت گردی ہوتی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحد کا سارپنوں سے خطاب گزرہ والا میں پولس کا مال خانہ 113 سال پرانا عوام کی ضبط شدہ گاڑیاں خراب ہونے لگیں کروڑوں کا نقصان ریکارڈز آیا ہونے سے ملزمان کے بری ہونے کا بھی اندیشہ لاغر شیر اٹھنے کو نہیں تیار ہاتھی کے نہانے کو پانی نہیں دستیاب کئی پنجرے ہیں خالی 82 اکڑ پر پھیلے اسلامباد کے مرغزار چڑیا گھر میں ہر طرف ہے بدھالی اور باغوں کے شہر لاہور میں چاک چوراہوں پر پنچیوں اور کبوتروں کے ڈیرے صبح دوپہر اور شام حساس دلوالے کرتے ہیں خوب دانے دنکے کا انتظام موسیقی موسیقی